اسلام علیکم دوستو دوستو کافی عرصے سے ایڈرائیڈ فونز میں ایک مسئلہ آرائے دوستو جو آپ موبائل کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایرر دوستو مختلف اپلیکیشن تو مختلف موبائل کے سسٹم کا ہوتا ہے دوستو بعض دفعہ کسی بھی اپلیکیشن کا ایرر آجاتا ہے گیلڈی کا آجاتا ہے فیس بوک کا آجاتا ہے انفارٹنیچلی فیس بوک سٹوپڈ یا گیلڈی سٹوپڈ یا کیمرہ یا دوستو کسی بھی چیز کا موبائل میں اگر یہ ایرر آنا شروع ہو جائے تو دوستو ابھی تقریباً جو انڈرائیڈ موبائل دوستو اریجنل موبائل جو ہیں ان میں کم مسئلہ ہے اور جو جیسے چائنیز موبائل کیو موبائل یا دوستو کالمی یا جیسے دوستو ریو وغیرہ کے جو فون ہیں جو چائنیز فون ہیں دوستو یہ مسئلہ سب سے زیادہ ان موبائل میں آرہا ہے تو دوستو میں اس مسئلے کو کلیر کرنے کی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میں یہ فارٹ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں کہ یہ مسئلہ آرہا ہو تو آپ نے اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے اس مسئلے کو آپ نے کس طریقے سے کلیر کرنا ہے دوستو ویسے تو یہ مسئلہ موبائل کو اگر مکمل فلاش کر دیا جائے تب بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے دوستو فائل ڈانلوڈ کرنی پڑتی ہے یا فائل تلاش کرنی پڑتی ہے اگر نیٹ سے مل جائے تو ٹھیک ہے نیٹ سے نہ ملے تو کسی فون میں سے فائل ریڈ کرنی پڑتی ہے تو دوستو میں آپ کو بغیر موبائل کو فل فلاش کیے بغیر دوستو اس کا حل بتاؤں گا تو میرے ساتھ رہیں دوستو میں اس کو پہلے سی ایم ٹو ایم ٹی کے مڈول یعنی کہ سی ایم ٹو ڈانل سے کلیر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو سی ایس ٹول سے یہ فائل کلیر کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو میں شروع کیا دیتا ہوں دوستو آپ کرسر پر گوھر کریں یہ دوستو سی ایم ٹو ایم ٹی کے موڈول کھولا ہوا ہے اوپن کیا ہوا اس کو میں نے تو دوستو جیسا کہ میرے پاس یہ ایک کیو کا مارڈل ہے ایکس آٹھ سو تو دوستو اس میں یہاں سے میں سیٹنگ میں سے سمارٹ فون سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد دوستو میں نے ایکسٹرا کو اوپن کیا اس میں دوستو آپ یہ نیچے سمپل ایسے دوستو ان چیزوں پر دھیان جاتا ہے جو چیزیں اوپن ہیں تو دوستو نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ چیزیں اور بھی ہیں جیسے سمارٹ اے وی لکھا ہوا ہے اے وی سے دوستو اینٹی وائرس کا کام لیا گیا ہے اے وی لکھنے سے دوستو اینٹی وائرس جو ہے اس کا مقصد ہے تو جب یہ مسئلہ آ رہا ہو تو آپ نے یہ جو کلین یوزر ڈیٹا لکھا ہو اس کو ٹک کرنا ہے دوستو اور سمارٹ اے وی پر کلک کرنا ہے اور موبائل کو جیسے موبائل آن حالت میں ہے تو آپ نے موبائل کو اوف کر لینا ہے جیسا کہ اس موبائل میں فکس بیٹری ہے تو میں اس کو پاور بٹن سے اوف کروں گا دوستو اگر موبائل میں بیٹری فکس نہ ہو بیٹری کو آپ نکال سکتے ہیں تو آپ موبائل کو بیٹری نکال کر اوف کر سکتے ہیں جب دوستو موبائل اوف ہو جائے تو آپ نے سمارٹ اے وی پر کلک کرنا ہے جیسے ہی دوستو ویٹ فار فون آئے ویٹ فار فون جیسے ہی آئے تو آپ نے یو ایس بی کیبل سے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے تو دوستو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا چند سیکنڈ کا ٹائم لگے گا جو موبائل کا دوستو جو یوزر ڈیٹا اپلیکیشن اور جو بھی دوستو اس میں پرابلم ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں کلیر ہو جائے گی میرے ساتھ رہے ہیں اور ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہیں آپ نے دیکھا دوستو اس کو بوکس کے سیٹ اپ نے تین سیکشن اس کے بنائے نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر تھری تو دوستو آل ڈن تو اب کیبل ہٹا کر اس کو موبائل کو دوستو آن کرنا ہے تھوڑی دیر پاور بٹن کو پریس کیا رکھیں گے کیونکہ فکس بیٹری کا موبائل ہے تھوڑا سا دیر میں سٹارٹ لے گا دوستو یہ تو اس مسئلے کا حل میں نے آپ کو بتایا کہ اس مسئلے کو اگر یہ اررانہ شروع ہو جائے تو سی ایم ٹو ایم ٹو ایم ٹو کے ڈنگل سے اس کو کس طرح سے کلیر کرنا ہے دوستو میں اب اس کو مینیواز کر دیتا ہوں اور میرے پاس سی ایس ٹنگل ہے اب دوستو میں سی ایس ٹنگل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس سی ایم ٹو ایم ٹی کے ڈنگل نہیں ہے سی ایس ٹول ہے تو آپ اس سے بھی یہ مسئلہ کلیر کر سکتے ہیں تو دوستو ایم ٹی کے یعنی میڈیا ٹیک سمارٹ فون آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے فون جیسا کہ آن ہو چکا ہے تو اس کو میں دوبارہ سے آف کر دیتا ہوں پاور آف اوکے اور دوستو اگر آپ کے پاس سی ایم ٹو ایم ٹی کے ڈنگل ہے تو آپ یہاں سے آگے ویڈیو کو چاہے نہ دیکھیں کیونکہ سی ایم ٹو ایم ٹی کے ڈنگل سے جتنا ہم نے کام کرنا تھا جو پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہوا اب یہ آگے ویڈیو مزید ان بھائیوں کے لیے جن کے پاس سی ایس ٹول ڈنگل ہے اور سی ایم ٹو ایم ٹی ڈنگل نہیں ہے تو دوستو سی ایس ٹول ڈنگل والے دوست توجہ فرمائیں کرسر پر گوھر کریں سیٹنگ سے میں نے سمارٹ فون سیلیکٹ کیا اب دوستو جیسا کہ آگے یہ مختلف آپریشن ہے اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوکس اور ریسیٹ میں نیچے ریموو وائرس کی آپشن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ساتھ میں ہی موبائل کو آپ نے پہلے جیسے آف کر دیا تھا یا آف نہ کیا ہو تو آپ اس کو آف کر دیں بیٹی کو ڈالیں اور دوبارہ سے پاور کیبل کو کنیکٹ کریں جیسے موبائل کنیکٹ ہوگا تو اس کا بھی پروسس سٹارٹ ہو جائے گا میں تھوڑا سا وقفے سے اس میں کیبل کو لگاؤں گا تو دوستو موبائل جو ہے وہ سسٹم سے کنیکٹ ہو چکا ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سی ایس ٹول ڈونگل کا جو سوٹویر ہے وہ ورکنگ کر رہا ہے اور فائل ریڈ کی جا رہی ہے تھوڑی دیر میں دوستو یہ اس کا پروسس بھی مکمل ہو جائے گا تو دوستو آپ ان دونوں ڈونگل یعنی کے سی ایس ٹول ڈونگل اور سی ایم ٹو ایم ٹی کے ڈونگل سے دوستو یہ مسئلہ بہت آسانی سے چند سیکنڈ میں کلیر کر سکتے ہیں آپ کو موبائل کا فل بیک اپ لینے موبائل کو پوری فائل سے فلیش کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی تو دوستو تھوڑا آسا ویٹ کرنا پڑے گا اب بھی کریں میں بھی آپ کے ساتھ ویٹ کرتا ہوں دوستو اگر یہ جو ڈونگل آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سی ایس ٹول ڈونگل اس کے بارے میں یا سی ایم ٹول ڈونگل کے بارے میں کسی قسم کی آپ کو معلومات کی ضرورت ہو تو دوستو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک پیج اوپن ہو چکا ہے دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اے پی کے ان انسٹالر اینڈ ریمو وائرس تو دوستو اپنی مذہب سے آپ نے ان میں سے اگر کسی فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اصل میں جو فائل جس کا مسئلہ تھا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو تالیس فائلز ہیں اس میں سے ایک فائل جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہے تو دوستو آپ اس کو یہاں سے ان انسٹال کر سکتے ہیں سنگل کلک کے ذریعے سے دوستو جیسے ہی میں نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو مسئلہ تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اس میں سے جو فائل تھی جو کرپٹ فائل تھی تو دوستو اس کے بعد آپ اپنے فون کو USB کیبل سے ڈسکونیکٹ کریں اور پاور پٹن کو پوش کریں تاکہ آپ کا موبائل آن ہو جائے آن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو دوستو اسی طرح کی مزید اچھی اچھی معلوماتی اور ورکنگ ویڈیوز کے لیے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں